دولت کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ہوتی تو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے یہ تو ایسے ہی ہے کہ کھاؤ پیر جیسے کھلونے ہوتے ہیں یہ گاڑیاں اور یہ ایسے ہی جیسے بچوں کو کھلونے دے دیتے ہیں بچے خوش ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بے وقوف آدمی کھلونے پر حسر ہے تو گاڑیاں اور یہ بنگلے اور یہ چیزیں وہی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے بھئی تو کھل لیں مٹی کی چیزیں تبلیب میں نکلتے ہیں نا تبلیب والے کیا کہتے ہیں بھئی ایک پڑی مٹی ہے اور ایک کھڑی مٹی مٹی کو کھڑا کر دو تو بنگلہ بن جاتا ہے نیچے ڈھیر لگا دو تو مٹی بن جاتی ہے کھڑی مٹی اور پڑی مٹی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس پر دل لگا رہے ہیں ٹائل ہیں ایسے میرے لیٹرین کے نلکے ایسے 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 نلکے ہمارے ایک رشدار ہے انہوں نے بڑا اچھا گھر بنایا تو مجھے لیٹرین کے نلکے دکھا رہے ہیں لیٹرین کا دروازہ دکھا رہے ہیں اور اوریجنل وہ ہے دیار ہے دیار اوریجنل میں نے بھی تعریف تو کی میں نے کہا ماشاء اللہ تھی بھی بڑی ٹائٹ اوریجنل دیار کا انہوں نے لیٹرین بنایا ہے میں ویسے بڑے تھے خاندان کے میں نے مزاک نہیں اڑایا لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ بھئی اس میں جب ہم تقاضہ کریں گے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا ہے بھئی اس میں پیسہ زیادہ خرچ کیا ہے تو اس میں جو ہے نا قبض ختم ہو جائے گا بیٹھ کے قبض ہی نہیں رہے گا اس میں ہے بھئی تو نہیں نہیں ایسا تو کوئی بات نہیں ہے بھئی دیار ہے تو دیار 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 خیر ٹھیک ہے اللہ نے پیسہ دیا تو بنا لو لیکن اتنا زیادہ اس پہ اترانے کی ضرورت یہ فخرگ نہیں ہے بھئی ٹھیک ہے لگڑی ہے پہلے وہ درخ میں لگی بھی تھی اب آپ کے گھر میں لگ گئی وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ بھی ختم ہو اور اس سے پہلے آپ ختم ہو جائیں گے بڑی مصیبت یہ ہے کہ گھر تو پھر بھی رہتا ہے تھوڑے دنوں تک بندہ پہلے مر جاتا ہے تو یہ دیار اگر قبر میں بھی جائے اور یہ وہاں بھی گھر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ تھوڑے دن کی زندگی کیونکہ گھر جب بنتے تیار ہوتا ہے نا جو لوگ گھر بناتے ہیں تو اس عمر میں بناتے ہیں جوان آدمی کا کام نہیں ہے گھر بنانا وہ تو اب اسے پلاننگ کر رہا ہے بہریہ ٹاؤن میں پلوٹ لینے کی پھر وہ پیسے جمع کرتے 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 بنائے گا کب پچاس ساٹھ سال کی عمر میں اس سے پہلے بنانا بھی بےوقوفی ہے آپ کے بچے ہی نہیں ہوتے تو کس کیا کرو گے اکیلے رہنے کے لیے کیا ضرورت ہے اتنی انویسمنٹ کی کھاؤ بھی ہموج مستی کرو تو جب اتنی وہ بنا کے جب عمر ہوتی ہے اس میں دو تین بچے ہو گئے اتفاق سے وہ بھی اب آدمی سوچتا ہے گھر بناو تو وہ پچاس پچپن کا ہو چکا ہوتا ہے اب اس کی خبر کی تیاری دس پندرہ سال بونس کے ورنہ تو پچاس سال میں ہی مر جاتے ہیں اٹیک سے تو اب چھوڑو کیا ٹینشن لینی بھائی اتنی اس لئے میں کہتا ہوں ٹینشن فری زندگی گزارو اللہ کی بندو جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دو